بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نصر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر کھیلوں کی بادشاہ یا بادشاہوں کی کھیل پولوں کے بعد دوسرے نمبر پر بسکشی ایک نہایت دلچسپ کھیل ہے یہ کھیل زیادہ تر افغانستان کے نوریستان اور متصل علاقوں میں کھیلا جاتا ہے چترال کے پاک افغان سرحد علاقوں میں رہنے والے شیخ قبیلے کے لوگ بسکشی صدیوں سے کھیلتے آ رہے ہیں مگر اب یہ مہنگا کھیل ختم ہونے کا خطرہ ہے صوبی بہت میں سپورٹس نے ان روایتی کھیلوں کو زندہ رکھنے کے لئے چترال میں اس قسم کے ٹورنمنٹ منعقد کروائے تاکہ ان روایتی کھیلوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے تفصیل کلحامات فاروقی کیسے پورٹ میں چترال میں پولوں کے بعد روایتی کھیلوں میں بسکشی کو لوگ نہایت پسند کرتے ہیں اور شوق سے کھیلتے ہیں بسکشی زیادہ تر افغانستان کے علاقے نورستان اور دیگر صوبے میں کھیل جاتا ہے افغانستان سرحد پر واقعے وادی کھیلاش آخری بستی جہاں مسلمان رہتے ہیں ان میں رمبور اور بمبرت کے شخاندے میں بسکشی نہایت شوق سے کھیل جاتا ہے اسی طرح در رپاس کے قریب شاہ سلیم کے وادی گوبور میں بھی شیخ لوگ اس کھیل کو صدیوں سے کھیلتے آ رہے ہیں ڈائریکٹرے جندل سپورٹس خیبر پختن خواہ نے اس روایتی کھیل کے زندہ رکھنے کیلئے بسکشی کو چترال کے سرحدی علاقوں کی بجائے شہر کے پولو گرون میں مناخت کر آیا تاکہ ان روایتی کھیلوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے جو ہیستہ ہیستہ وقت کے ساتھ ساتھ نافید ہو رہے ہیں بسکشی میں ایک بکرہ زبع کرنے کے بعد گرون کی درمیان میں رکھا جاتا ہے کھیلاری جو گوڑوں پر سوار ہو کر اس بکرے کو اٹھاتا ہے اسے گرون کی دوسرے سرے تک لے جا کر واپس اسی جگہ پہنگتا ہے جس ٹیم کے کھیلاری تین بار ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ وینر ٹیم تصور ہوتا ہے خیبر پختن خواہ کے سپورٹس کے ڈائریکٹر جندل خالد خان کی تعاون سے ڈسٹرک سپوس افیسر چترال عمرزمان نے بسکشی کا نہایت دلچسپ ٹورنمنٹ کرایا اس ٹورنمنٹ میں رمبور، بمبرید، شخانندی اور چترال لیویس کی چار ٹیم انہیں حصہ لیا فائنل میچ میں ظلی تظامیہ کی ٹیم نے ٹیم پہنٹ سے بسکشی کے مقابلہ جیت کر فائنل ٹرافی جیت لی ڈپٹی کمیسٹر چترال انورالحق نے کھلاریوں میں ٹرافی اور انہامات تقسیم کیے اس دلچسپ کیل کو دیکھنے کے لیے خصیرت عدد میں تماشائی پولو گرون میں موجود تھے ہندہ دکور مہت پارکی سیون پوائنٹ نیٹورک چترال